ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ مجھے ایسی چیز بتائیں کہ جس سے مجھے نفع حاصل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم آیت القرسی پڑھا گا اللہ تیری اور تیری اولاد کی حفاظت کرے گا اللہ تیرے گھر پر نگاہ رکھے گا یہاں تک کہ تیرے پڑوسی کا گھر بھی اس کی حفاظت میں ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہوا لحی القیوم لا تاخذہو سندن غلان نوم لہو ما فی السماواتی وما فی الارض منزل لذی یشوہو اندہو اللہ بی اسنہی یعلمو ما بین ایدہم وما خلفہوں وَلَا يُحِدُونَا مِ شَيْئِهِ مِنْ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَا شَاعَا وَسِيَا قُرْسِهُ السَّمَا وَاَدِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَعُودُهُ حِفْصُهُمَا وَهُوَ الْعَلْيُّ الْعَسِينَ ترجمہ اللہ وہ ہے کس کے سوا کوئی معبود نہیں زندہ ہے قائم رکھنے والا ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیم اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے کون ہے جو اس کے اذن کے بغیر اس کی جناب میں سفارش کر سکے جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیشے ہے اور لوگ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر آہتہ نہیں کرتے ہیں مگر جتنی وہ چاہے اس کی کرسی آسمانوں اور زمینوں پر حاوی ہے اور ان کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں والی شان عظمت والا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت القرصی پڑھتا رہا جنت اس پر واجف ہوگی جنت اس شخص کے درمیان سوائے موت کے کوئی چیز حائل نہیں ہوگی یعنی مرتے ہی سیدھا جنت میں جائے گا ایک شخص نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ارز کیا کہ میرے گھر میں خیر و برکت نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم آیت القرصی نہیں پڑھتے آیت القرصی کی بارے میں بہت سی احادیث آئی ہیں جن سے اس آیت کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صدق فطر کے مال پر مجھے حفاظت کیلئے معامور کیا گیا ایک رات میں پہرہ دے رہا تھا کہ ایک شخص آیا اور چوری کرنے لگا میں نے اسے پکڑ لیا اور اس سے کہا کہ میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر جاؤں گا وہ کہنے لگا کہ میں عیالدار ہوں اور سخت ضرورت مند ہوں چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو حریرہ تمہارے رات کا قیدی کا کیا بنا میں نے عرص کی یا رسول اللہ اس نے شدید حاجت اور عیالداری کا واسطہ دیا اس لئے میں نے اس کو چھوڑ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جھوٹ بولا وہ پھر آئے گا اگلی رات ایسا ہی ہوا وہ شخص دوبارہ آیا اور غلہ بھرنے لگا میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا اب تو میں تجھے ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگہ میں لے کے جاؤں گا اس نے پھر عیالداری اور محتاجی کا واسطہ دیا اور وعدہ کیا کہ پھر نہیں آوں گا مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے دوسری مرتبہ چھوڑ دیا جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابو حریرہ تمہارے قیدی کا کیا بنا میں نے عرص کی یا رسول اللہ مجھے اس کی گریہ وزاری پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تم سے جھوٹ بولا وہ پھر چوری کرنے آئے گا چنانچہ میں اس کے انتظار میں تھا کہ وہ پھر آ گیا اور غلہ بھرنا شروع کر دیا غرص میں نے اسے تیسری بار پکڑ لیا اور کہا کہ آج تو تو میرے ہاتھ سے بچ کر نہیں جا سکے گا صبح میں تجھے ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دوں گا اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو بدلے میں میں تمہیں ایسے کلمات سکھاتا ہوں کہ وہ تم کو نفع دیں گے اور کہا کہ جب تم سوڑنے لگو تو یہ آیت یعنی آیت القرصی پڑھ لیا کرو اس کے پڑھنے سے اللہ تعالی تمہاری حفاظت فرمائے گا اور شیطان تمہارے نزدیک نہیں آسکے گا چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا اور جب صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا کہ ابو حریرہ تمہارے قیدی کا کیا بنا میں نے عرض کی یا رسول اللہ اس نے مجھے یہ کلمات سکھائے ہیں جن کی وجہ سے میں نے اسے چھوڑ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا بے شک آیت القرصی میں بڑا نفع ہے اگرچہ کہ تیرہ قیدی بڑا جھوٹا ہے لیکن اس نے یہ بات سچ کہی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانتے ہو کہ وہ چور کون تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا آپ نے فرمایا کہ جس گھر میں آیت القرصی پڑھی جاتی ہے شیطان تین دن تک اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا اور چالیس دن تک اس مکان پر سہر کا اثر نہیں ہوتا حضرت خواجہ مہردین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فتاوہ زہریہ میں تحریر ہے کہ جب کوئی شخص گھر سے نکلتے وقت آیت القرصی پڑھتا ہے تو ستر ہزار فرشتے اس کے گھر پر آنے تک اس کی مخفرت کی دعا کرتے ہیں اور جو شخص آیت القرصی پڑھ کر گھر میں داخل ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی گھر سے مفلسی دور فرما دے گا حضرت شیخ عبدالوحاو شکرانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک ہزار مرتبہ آیت القرصی روزانہ چالیس دن تک پڑھے گا پروردگار کی قسم اس آیت کا روحانی اثر اس کو دکھائی دے گا ملائکہ اس کی زیارت کوئیں گے اس کی تمام دلی مرادیں پوری ہوں گی